تو مسلمانوں کے کافلے میں یہ افواہ پھیل گئی کہ گفارنے نے شہید کر دیا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ افواہ سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اب ہم پر عثمان رضی اللہ عنہ کا قصاص لینا واجب ہو گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک درخ کے نیچے جا بیٹھے اور مسلمانوں سے جاننے لڑا دینے پر بیعت لینے لگے یہ بیعت بیعت رزمان کہلاتی ہے قریش نے اپنی طرح سے سحیل بن عمرو کو سفیر بنا کر بھیجا جس نے کہا کہ صلح اس شرط پر ہو سکتی ہے کہ مسلمان اس سال واپس لوڑ جائیں اور اگلے سال دوبارہ آئیں اور ہتھیار کے بہر آئیں گفت و شنویت کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سحیل سے شرطیں تیجئے اس کے بعد صلح کی شرطیں لکھی گئیں جو کہ یہ تھی پہلی مسلمان اس سال واپس لوڑ جائیں دوسری اگلے سال آئیں اور صرف تین دن قیام کر کے واپس چلے جائیں دوسری ہتھیار